السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد معزز ناظرین الاسلام سوال و جواب سلسلے کے تحت آج یہ اس ہفتے ہمارے سامنے تین سوالات ہیں پہلا سوال ہے محمد اشرف کشفی صاحب کا سوال کرتے ہیں کہ کیا جمعہ کے دن نصف النحار کے وقت آئین دوپہر کے وقت نوافل یا تحییت المسجد پڑھ سکتے ہیں دیکھئے محمد اشرف بھائی یہ بات یاد رکھیں کہ تین اوقات ایسے ہیں جن میں نوافل پڑھنا منع ہے اس میں نصف النحار کا وقت بھی شامل ہے حضرت اقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر ایٹھ تری ون نمبر کے تحت یہ حدیث موجود ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت اقبہ ابن عامر کہتے ہیں تین اوقات ایسے ہیں جن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو منع کرتے تھے کہ ہم ان میں نماز پڑھیں یا اپنے مردوں کو ہم دفنائیں پہلا وقت جب سورج تلو ہو رہا ہو یہاں تک کہ وہ بلند ہو جائے دوسرا وقت سورج جب نصف النہار پر ہو تو اس وقت ہم کوئی نفل نماز نہ پڑھیں یہاں تک کہ سورج دھل جائے اور تیسرا وقت جب سورج غروب ہونے والا ہو دوبنے والا ہو حتی تغربہ یہاں تک کہ غروب ہو جائے تو اس حدیث سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تین اوقات میں نوافل پڑھنے سے نفلی نمازیں پڑھنے سے منع کیا ہے لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ جو نمازیں اسباب والی ہیں جن کا کوئی سبب ہے جیسے تخییت المزد مسجد میں آپ جب بھی داخل ہوں دو رکعت آپ کو پڑھنا ہے تو وہ ایک سبب ہے اس کا تو وہ نماز آپ ان اوقات میں بھی پڑھ سکتے ہیں اسی طریقے سے سنت الوضو وضو کی سنت ہے یا اسی طریقے سے تواف کی جو دو رکعتیں ہیں وہ آپ ان تین اوقات میں بھی پڑھ سکتے ہیں اسی طریقے سے جمعہ کے دن نصف النہار کے وقت بھی آپ مسجد میں اگر پہنچ گئے ہیں تو آپ اس وقت نوافل جتنی چاہیں پڑھ سکتے ہیں اس کی دلیل کیا ہے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں متفق علیہ روایت سعی بخاری کی ایٹ ایٹ تھری اور سعی مسلم کی ایٹ فائف سیون نمبر کی حدیثیں حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يغتسل رجل یوم الجمع جو شخص جمع کے دن غسل کرتا ہے وَيَتَطَحْرُ مَسْتَطَاعَ مِن تُهْرٍ اور حتی الامکان پاکی حاصل کرتا ہے وَيَدَّهِنُ مِن دُهْنِهِ تیل لگاتا ہے اَوْ يَمَسُ مِن طِیبِ بَيْتِهِ خوشبو لگاتا ہے ثم يَخْرُجُ پھر جمع کی نماز کے لیے جمع کے لیے نکلتا ہے فَلَا يُفَرِّقُ بَيْنَ اسْنَئِن اور دو لوگوں کے درمیان ان کے بیچ میں تفریق کرتے ہوئے ان کے بیچ میں سے ان کو چیرتے ہوئے نہیں جاتا ہے ثم يُسَلِّ مَا كُتِبَ لَهُ پھر جتنی اللہ تعالی نے اس کے مقدر میں نمازیں لکھی ہیں جتنی نوافل اس کے لیے اس کو توفیق دی ہے اتنی نوافل وہ پڑھتا ہے ثم يُنْسِتُ اِذَا تَقَلَّمَ الْإِمَام پھر جب امام خطبہ دینا شروع کر دیتا ہے تو وہ خاموش ہو جاتا ہے إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمْعَةِ الْأُخْرَى تو اس جمع سے لے کر کے اگلے جمع تک کے درمیان کے گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ جمع کے دن آدمی جب مسجد میں آ گیا تو امام کے خطبے تک وہ جتنی چاہے نوافل پڑھ سکتا ہے اس لئے اس حدیث کی بنیاد پر بہت سارے اہل علم کا موقف ہے اور یہی صحیح موقف ہے کہ جمع کے دن یعنی جو نصف النہار کے وقت یا زوال کے وقت جو نوافل پڑھنے کی ممانعت ہے وہ جمع کے دن نہیں ہیں یہی موقف علمہ ابن تیمیہ کا ہے علمہ البانی رحمہ اللہ کا ہے علمہ ابن عسیمین ان تمام علمہ کا اور عمہ کا یہی موقف ہے اور یہی دلال کے تبارے سے مصبوط ہے